اگر آپ لوگوں نے بارہ گھنٹے سے زیادہ لو شیڈنگ جہاں پر بھی ہے خود بیٹھ کر چکیداری کرنی ہے اور خود بیٹھ کر آپ نے انشور کرنا ہے کہ بارہ گھنٹے زیادہ لو شیڈنگ کہیں پر بھی نہیں ہوں گی اس کے علاوہ اس سے نیچے لو شیڈنگ کا شیڈیور آ رہا ہے وہ ویسے ہی چلے گا یہ پختونخواں کی پولیس ہے یہ وابڈہ کی ناتیت نہیں ہے وابڈہ یہ زیادہی کر رہا ہے ہمیں اپنا حق بھی نہیں مل رہا اور ساتھ میں ہمارے سے زیادہی بھی ہو رہی ہے تو آپ نے حق کے ساتھ کھرنا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے صوبے میں بجلی کے نظام کا کنٹرول سنبھال لیا لوڈ شیڈنگ پر اہت جاتر کی بھی دھم کی کہتے ہیں خیبر پختونخواہ کے کسی بھی علاقے میں اب بارہ گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی ڈیڈلائن پوری ہونے پر وفاقی وزیر طبانائی کو پون کیا لیکن جواب نہیں دیا گیا نیشنل گریڈ سے بجلی کم کی گئی تو وفاق کے بجلی بھی بند کر دوں گا وفاقی حکومت نے رویہ درست نہ کیا تو عوام باہر نکلیں گے وفاق کو دھمکی دے کر وزیراعلا خیبر پختونخواہ ان ایکشن ڈیرہ اسماعیل خان میں گریڈ سٹیشن کا دورہ کیا لوڈ شیڈنگ کا سچیڈیول خود ہی تیار کر لیا صبح کے تمام پارلیمنٹیرینز کو بھی اپنے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ چیڈیول پر عمل درامت یقینی بنانے کا ٹاسک دے دیا وزیراعلا خیبر پختونخواہ کی ہدایت پر صبحی وزیر پبلک ہیلس ملک پختون یار خان کا بنو میں گریڈ سٹیشن پر چھاپا تمام فیڈرز پر بجلی بحال کر دی ایم پی اے عثمان خان نے ٹانگ گریڈ سٹیشن کا کنٹرول سنبھا لیا زلہ بھر کے متعدد بند فیڈرز کی بجلی بحال کر دی پشاور میں سننی اتحاد کاؤنسل کے ایم پی اے فضل الہی کی بھی غنڈا کر دی فیس کو گریڈ سٹیشن میں گھس کر زبردستی چار فیڈرز چالو کرا دیے فیس کو حکام کا کہنا ہے فضل الہی مشتعل مظاہرین کے حمرہ رحمان بابا گریڈ سٹیشن میں داخل ہوئے اور ہائی لاؤسز چار فیڈرز پر زبردستی بجلی بحال کرا دی سوابی میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج مظاہرین نے شگئی کے مقام پر مردان روڈ بند کر دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے عوام سخت عذیت میں مبتلا ہے پیسکو کو غریبوں کے میٹر کارتنے نہیں دیں گے ریاست کو نقصان پہنچانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی ایسین اقبال کا دو ٹوک پیغام پریس کانفرنس کے دوران کہا سیاست کے لیے ریاست کو دعو پر نہ لگایا جائے ایک جمعات ذاتی مفاد کے لیے اداروں کے خلاف مہم چلاتی ہے ریاست کو ہمیشہ سیاستی مفاد سے بالکتر رکھنا چاہیے ایک سیاسی جماعت پاکچین تعلقات پر بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہی ہے اپنے ایجنڈے کے لیے ایک سیاسی جماعت ٹرولنگ کر رہی ہے بولے پاکچین تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو گیا سی پیک کے اپگریڈیشن کو آگے بڑھا رہی ہے جو ہمارے دھمکی وزیر اعلیٰ ہے وہ آپ پھر دھمکیاں دے رہے تھے بیٹھ کے اور انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا وفاق کو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے میری گزارش ہے بھائی پہلے کورا تو اٹھا لو پورا میڈیا جو ہے وہ کل بتاتا رہا کورا اٹھانے کے لیے تھوڑی سی مریم نماز کی نکل کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے تھوڑے سا رسورسز استعمال کرنے پڑتے ہیں اور آپ کے لیے تو اتنی سی محنت بھی کافی ہوگی مریم نماز نے خیال بہت ساری کی تھوڑی سی محنت کرنے پڑتی ہے وہ بھی آپ نہیں کر سکے تو کورا تو اٹھا لیں اس کے بعد دھنکی بھی کسی اور کو دے دی جائے گا لیکن افسوس کی بات ہے کہ عید والے دن بھی اپنی جو نفرت ہے اپنا جو انتشار ہے وہ پھیلانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے کورا ان سے اٹھانا نہیں جاتا باتیں ان سے آپ کرانے جسی مرضی یہ لوگ عید پر بھی نفرت پھیلانے سے باز نہیں آئے دھمکی وزیر اعلیٰ قبر پختون خواب پہلے کورا تو اٹھا لیتے پھر دھمکیاں دے وزیر اطلاعات پنجاب ازم بخاری کے سیاسی مقالفین پر لفظی گولہ باری کہا قبر پختون کا حکومت صفائی ستھرائی کے لیے پنجاب حکومت کی تقلید کر لیتی وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کے عوام کی خدمت کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے علائشوں کو اٹھانے کا کام بہترین طریقے سے کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بڑی عید پر شہریوں کی بڑی خدمت عید کے تین دن میں ستھرہ پنجاب مہم نے ہر روز عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا مریم نواز کہتی ہیں الحمدللہ ستھرہ پنجاب نارا نہیں رہا پنجاب کی حکومت اور عوام نے کر کے دکھایا ہے حکومت منتقب نمائندوں، اداروں، افسران اور عملی کے لیے اصل عیدی عوام کی شاباش ہے آپ کے ٹیم ورک نے عوامی خدمت اور یہ ممکن ہے کہ سنہری اور قابل فقر مثال قائم کر دی سولیڈ ویس مانجمنٹ کا جامع نظام لا رہی ہے ویلڈن پنجاب، ویلڈن مریم نواز وزیراعظم شہباز شریف کی عید الازحہ کے تینوں دن بہترین صفائی اور عوامی خدمت پر وزیراعظم پنجاب مریم نواز کو ان کی ٹیم کو شاباش کہا شدید ترین گرمی میں عملے نے جس محنت سے کام کیا وہ قابل تعریف ہے عرق ریزی کے ساتھ عرق گلاب کا استعمال روایت جاری رہنی چاہیے امید ہے عوامی خدمت کا یہ میار نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ اس میں مزید بہتری آئے گی عید پر مشن صفائی مکمل ہونے پر کراچی کی سڑکوں کو بھی عرق گلاب سے دھونے کا فیصلہ میر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ علائشوں کو مکمل طور پر ٹھکانے لگانے کے بعد شہر قائد کی سڑکوں کو عرق گلاب سے دھویا جائے گا کی ایم سی، ٹاؤنز اور سولیڈ ویسٹ کا سٹاف اس وقت سڑکوں پر موجود ہے بھرپور کام کے بدولت مقالفین کو ویڈیوز بنانے کا موقع ہی نہیں مل رہا اسلام آباد میں صفائی ستھرائی کے عمل جاری سی ڈی اے ٹیموں کی آف پارا مارکٹ کی دھولائی وازار کو خوش پدار پانی سے دھویا جائے گا بلو ایریا کی صفائی بھی کی جائے گی اسلام آباد اور راول پنڈی سمیت خبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں زلزلے کیز سے زمین لرز اٹھی پشاور، سواد، مردان، نوشہرہ، باجوڑ، مالکند، پارا چنار اور شمالی وزیرستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے کسی جانے نقصان کی اطلاع نہیں ملی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.7 اور گہرائی 98 کلومیٹر تھی زلزلے کا مرکز تاجکستان اور افغانستان کا بارڈر تھا ایت کے تین روز شدید گرمی کے بعد لاہور کے شمالی علاقوں میں آندھی آسمان پر بالوں کا راج محکمہ موسمیات نے بارش کی پیش کوئی کر دی لاہور، فیصل آباد، سیالکور سمیت بالائی پنجاب میں بارش کا امکان کراجی میں بھی آج بادل برسیں گے شہر اقتدار میں بھی بادلوں کا راج محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بائیس جون تک بارشوں کی پیش کوئی کر دی اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں پر لگی آگ پر کئی گھنٹوں بعد بھی کابو نہ پایا جا سکا شادرہ کی پہاڑی پر لگی آگ بجھانے کے لیے سیڈی اور فائر فائٹر زمدادی کا روائیوں میں مصروف شادرہ کے مقام پر پہلے بھی متعدد بار آگ لگنے کے واقعات پیش آگ چکے ہیں عید کا تیسرا اور چھٹی کا آج آخری دن عید کے پہلے اور دوسرے دن قربانی نہ کرنے والوں کی آج سنت ابراہیمی کی ادائیگی کہیں بنے گی بریانی تو کہیں کڑا ہی نمکین گورج، تکہ بوٹی اور پلاو کا بھی ہوگا ہے تمام یاروں دوستوں کی آج بھی محفلیں خواتین بھی گھر والوں کے لیے مزے مزے کے پکوان تیار کرنے میں مصروف شام کو بچوں نے بڑوں کے ہمراہ پارکوں کا رکھ کر لیا عید پر بسیار خوری کا شکار متعدد افراد ہسپتال پہنچ گئے لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں گیسٹرو اور حیزہ کے سیکڑوں مریض رپورٹ کراچی میں حیزہ کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دو روز کے دوران سو سے زائد افراد ہسپتالوں میں لائے گئے پاک بحریہ کے پہلے ملجم کلاس جنگی جہاز پی این ایس بابر کا جدہ بدرگاہ کا دورہ روائل سعودی نیول فورسز کے آلہ حکام اور پاکستانی سفارتی حکام نے پرتپاہ کے استقبال کیا کمانڈنگ آفیسر پی این ایس بابر کی ڈپٹی ویسٹن فلیٹ کمانڈر روائل سعودی نیول فورسز سے ملاقات بہامی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے مابین بحری اشتراک پر تبادلے خیال پی این ایس بابر نے سعودی جہاز ایچ ایم ایس ار ریاض کے ساتھ بحری مشک میں حصہ بھی لیا زلہ خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل میں دہشتگردوں کا نشانہ بننے والے سابق صدر لنڈی کوتل پریس کلاب خلیل جبران کی نمازی چنانسہ کے بعد تتفین کر دی گئی علاقہ مائیدین سمیت ہزاروں افراد کی شرکت خلیل جبران کو گزشتہ شب مرد رینہ سلطان خیل میں فاہرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا وزیراعظم شہباز شریف کے قتل کی شدید مضامت مقتول صحافی کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا وزیراعظم خبر پختونخواہ اور متعلقہ حکام کو قاتلوں کی فوری گرفتاری اور سخت سزا یقینی بنانے کی ہدایت کہا صحافیوں کے آزادی اور جان کے حق کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے انٹرنیشنل کانفرنس آف ایشین پلٹیکل پارٹیز کے شریک چیئرمن مشاہد حسین سید کا کہنا ہے کہ پاکستان اُبھرتے ہوئے نئے عالمی نظام کا حصہ ہوگا پاکستان گلوبل ساؤس کے نئے اُبھرتے ہوئے آرڈر کا حصہ بننا چاہتا ہے امید ہے پاکستان جلد برکس میں شامل ہوگا مشاہد حسین سید کی غزہ میں فلسطینیوں کی نصر کشی پر مغرب کے دورے میار پر بھی شدید تنقید موسیقی